اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلام مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلاس آئیے سب سے پہلے آج کے اہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں سی ایم پنجاب کے پروٹوکول کی وجہ سے ایک معصوم کی جان چلی گئی آئے تھے دوست کے والد کے انتقال کی تازیت کے لیے گئے اپنے سسرال مگر راستے میں ٹی ایچ کیو کا دورہ کر کے اسے آفیشل بنانے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی سارے معاملے پر پردہ ڈال رہی ہے اصل کہانی ہے کیا نیوز پلس میں ہم آپ کو بتائیں گے نیو یورک میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے جلاس میں وزیر اعظم عمران خان شرکت نہیں کریں گے امریکہ میں پاکستان کے سفیر کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے پی ٹی آئی کا سفارت خانے سے کوئی خاص لائز آن بھی نہیں ہے تو امریکہ میں کرنا کیا ہے اسی پر بات کریں گے پچھلے دورے حکومت میں سیاسی کارکنوں کو کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں دیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے ڈیوٹی کہیں اور کی گئی تنخواہ سرکاری خزانے سے ملتی رہی اور ابھی بھی مل رہی ہے نیوز پلس میں دیکھئے حیران کن خبر میں انکشافات آج قوم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دورے حکومت کی یاد تازہ کر دی آج وزیریالہ پنجاب نے میاں چرنو کے ٹی ایچ کیو کا دورہ کیا وہاں مریضوں سے ملے لیکن وہاں کیا ہوا اس سے پہلے میں آپ کو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا قوم سے خطاب تھا اس کا ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا پہلے وہ درد یہ دیکھیں سب نے ساتھ گی لے کیا باہر ہے خرچیں اپنے کم کریں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے کتنے اپنے خرچیں کم کر رہے ہیں عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شہانہ رینسین میں ہر جگہ اب اپنے خرچیں کم کروانے ہیں نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پر خرچ کر رہا ہے جو ہمارے انتبقہ پیچھے رہے ہیں شہانہ طرز زندگی ختم کرنا ہے پیسوں کو بچانا ہے یہ تھا وزیراعظم بننے کے بعد کا خطاب پھر ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم پنجاب کے نام پر بہت چیم اگوئیاں ہوئیں کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام سامنے آیا اور آخر کارکرہ نکلا سردار عثمان بزدار کے نام سب ہی سے آسدان حیران رہ گے کہ یہ کیا ہوا پھر میڈیا پر ان کے نام کے معاملے پر بہت مباحثے بھی ہوئے کہ اس کا ذکر ہوا آخر کار عمران خان صاحب نے اس نام پر اپنی کلریفکیشن بھی دی کیا کہا ذرا وہ دیکھ لی سردار عثمان کو پنجاب کا وزیراعظم نومنیٹ کیا سردار عثمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو جانتا ہے کہ پاسماندہ علاقے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں دوسرا سردار عثمان جانتا ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی کیسے رہتا ہے ان کو پتا ہوگا کہ اس ملک کے پاسماندہ علاقوں میں لوگوں کو کیا گزر رہے یہ جو ہماری ویژن ہے کہ ہم نے نچڑا طبقہ بھی اٹھانا ہے ہم نے پاسماندہ علاقوں کو بھی اوپر لے کے آنا ہے یہ انشاءاللہ جو ہماری ویژن ہے تحریک انصاف کی اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ایماندار سوبرکار چیٹ پنسٹر زبردست کام کرے گا ہماری ویژن پر پورا اٹھ رہے گا اس کے بعد پوری قوم کی نظرے پی ٹی آئی حکومت ان کی صبائی حکومت اور وزراء پر لگی رہی اور یہ یقین اور امید پیدا ہوئی کہ اب قوم کا پیسہ ٹھیک تھاک انداز میں بچایا جائے گا شہانہ طرز انداز ختم ہوگا مگر آج جو ہم نے دیکھا اس کے سننے کے بعد عمران خان صاحب یقیناً خود پریشان ہو جائیں گے میاں چننو کے ٹی ایچ کیو سے متعلق متعدد شکایات آئی تھی اور گزشتہ روز مزید شکایات آئی تھی تو معلوم ہوا کہ وزیر علیہ پنجاب صاحب نے میاں چننو کے ٹی ایچ کیو کا دورہ کرنے والے ہیں وہ وہاں پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کی وجہ سے جو خبریں موصول ہوئی ایک معصوم بچی کی ان کی آمد کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی مجھے فوری طور پر عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ یاد آئی جو میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں جو عمران خان صاحب نے دوہزار پندرہ میں یہ ٹویٹ کی تھی بلاول بھٹو کی کراچی کے اسپتال آمد ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا انفرگیویبل ناقابل معافی کہ چائلڈ ڈائز بکوز بلاول وی آئی پی پروٹوکول پریونٹی ہر فادر فرم گٹنگ ہر تو آسپیٹل یعنی کہ جو اس کا باپ تھا وہ بچے کو لے کر ٹائم پر نہیں پہنچ سکا تھا جس کی وجہ سے اور اس کے وی آئی پی پروٹوکول کی وجہ سے یہ ہوا تھا ساتھ کہا تھا کنڈیمیبل وی آئی پی کلچر مجھے یہ ٹویٹ یاد آئی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس بات کا نوٹس لیں گے اور وزیر علیہ کی سرزنش کریں گے لیکن بات تو الٹی ہو گئی اور سارا غصہ میڈیا پر نکال دیا گیا کہ میڈیا غلط ریپورٹنگ کر رہا ہے کیونکہ چند چینلز یہ چلا رہے تھے کہ جانباک ہونے والی بچی کی والدہ کو اور بچی کو اسپتال سے باہر نکال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی بچی کی ڈیتھ ہوئی اور پھر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جو کہ دپہر سے چل رہی ہے ہم اسے دیکھ کر اور کشم کشمے آ گئے وہ ویڈیو دیکھئے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے وہ جو ویڈیو چلائی وہ کیا تھی یہ بزار صاحب موجود ہے اور وہ پیچھے خاتون جو ہے یہ وہی خاتون ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ بچی ہے اور اس کو ڈرپ لگی ہے اور کوئی نکالا نہیں گیا تو یہ کلیر ہو گیا کہ کوئی ہسپیٹل سے نہیں نکالا گیا بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اس کو ڈرپ لگی تھی بچی کے اور بچی اس ماں کی گود میں تھی تو یہ کلیر ہو گیا کہ بچی کو بارال ان خاتون کو نہیں نکالا گیا اس کے بعد جب ہم نے اس کو مزید کھنگالا تو معاملہ اور حیران کو نکلا ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین حصوں پر سٹوری ڈیولپ کرتی ہے ایک بزدار صاحب کے سسرال ایک بزدار صاحب کے جو لاہ کے کلاس فیلو تھے ان کے والد صاحب کی جو ڈیت ہوئی تھی اور تیسرا ٹی ایچ کیو اسپتال کا دورہ اب بزدار صاحب آتے ہیں وہاں پر اور یہ جو ہیلیکاپٹر جہاں پر لینڈ ہو رہا ہے یہ عثمان بزدار کے جو کلاس فیلو لاہ کے ملک مسود صاحب یہ ایک سو چودہ ایل گاؤں کا نام ہے یہ انہی کی زمین ہے اور وہاں پر یہ اتارا جاتا ہے یہ مل رہے ہیں یہ ہیلیکاپٹر وہاں پر اترتا ہے اور ان کے والد صاحب حاجی شیر آوان صاحب وہ ان کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی تازیت کے لیے یہاں پر آنا تھا اصل کہانی یہ ہے کہ دراصل انہوں نے یہاں پر آنا تھا لیکن اس سے جڑی ایک اور کہانی ہے کہ یہاں سے کوئی دس بارہ کلومیٹر دور ان کا سسرال ہے جو بنتا ہے ٹو ابلیگ ایٹ اے آر گاؤں جو سب تحصیل تلمبہ ہے اس کا ایک گاؤں ہے ٹو ابلیگ ایٹ اے آر جہاں پر وزیراعلا پنجاب صاحب کا سسرال ہے تو اسی کے لگ بھگ جب یہ وہاں پر پہنچے دکانیں وہاں پر بزار کی بند کر دی گئیں اور جی اب پہنچے تو بیس کے قریب اسپطال میں جب پہنچے تو بیس کے قریب گاڑیاں تھی میں نہیں کہتا ان کی اپنی گاڑیاں ہوں گی لیکن پورا کافلہ بن گیا دوستوں سے زیادہ وہاں افراد موجود تھے جو ان کے کارکنان بھی ہو سکتے ہیں چاہنے والے بھی ہو سکتے ہیں لوگ بھی یہ اسپطال میں امڑا رش بڑھ گیا یہ خاتون جس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی یہ اپنی بچی کو گود میں لے کر بیٹھی تھی جو تھیلسیمیا کی پیشنٹی اس کو بلڈ لگنا تھا لیکن اس کی حالت ابھی سٹیبل نہیں تھی ایک ڈاکٹر کو اس کے سر پر موجود ہونا چاہیے تھا جیسے یہ اندر آئے جیسے یہ اندر آئے اندر آنے کے بعد جب یہ اندر آئے تو چیک اپ کیا گیا لوگوں سے ملاقاتیں کی گئیں جس کا نوٹس لینے کی وجہ سے بزار صاحب یہاں پر پہنچے تھے نوٹس لیا گیا تو جیسے یہ یہاں سے نکلے اس خاتون کی جو ویڈیو دکھائیے جائے اس کمرے سے جب باہر نکلتے ہیں وہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو سارے ڈاکٹرز حضرات جتنے بھی وہاں پر ڈاکٹرز ہیں وہ سارے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تقریبے بارہ بیڈز کی ایمرجنسی ہے بسی کے لیے ایمرجنسی وارٹ یہ ایمرجنسی کا ایک قصہ تھا یہ سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور اچانک بچی کی حالت بگڑتی ہے اور یہ ماں ان کو دعائیاں دیتی ہے کہ خدارہ میری بچی کو دیکھو اس کا ساس اکھڑ رہا ہے لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں آتا ہے اور پھر یہ بچی وزیراعلا تک پہنچنے کی کوشش کرتی لیکن سیکیورٹی اہلکار ان کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں ذرا میں آپ کو اس کی ماں کی اس بچی کی ماں کی آواز سناتا ہوں کہ اس نے ہمیں جب ممنود سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا ہے سنائیں جیسا یہ ہوا ہے جناب معاملہ آنا تھا تازیت کے لیے بہانہ بنایا گیا ٹی ایچ کی آسپٹل جانے کے لیے چلے سسرال گئے بزدار صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کو تو بھیجا گیا تھا خدمت کے لیے آپ تو کسی اوری کاموں میں لگ گئے ہیں وہ سادگی جو آپ نے اپنانی تھی وہ پروٹوکول جو جس کا خاتمہ ہونا تھا وہ لوگوں میں گھل مل کر کام کرنا تھا وہ کہا گیا آپ نے تو اپنے پرسنل کاموں میں لگ گئے ہیں اگر ہمارے رپورٹر وہاں کے اگر ہمیں مل سکے تو مجھے بتائیے کہ تاکہ ہم ذرا چیک کریں کہ اصل میں کہانی ہوئی کیا ہے بزاروں کی دکانیں بند ہوئیں ٹی ایچ کیو کا دورہ کرنا تھا تو وہاں کے حالات بزدار صاحب آپ دیکھ لیتے ہیں آپ نے ایکشن کہہ لیا وہاں پر عمران خان صاحب آپ کی آنکھوں میں کون دول جھونک رہا ہے کام تو پہلے دس دنوں میں ہی آپ کی ٹیم سے مایوس ہونا شروع ہو گئی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے دکھاتے کچھ اور ہیں چند دنوں میں کتنے ایسے واقعات پیش آگئے ہیں جو آپ کی اپنی حکومت کے خلاف چلے گئے ہیں خود وزیریہ لکھ کے خلاف چلے گئے ان کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنا ان کا پروٹرکول لینا یہ سب ان کے خلاف چلا گیا ہے آپ کے ٹیم تو کسی اور ہی کاموں میں لگ گئی ہے بیس بیس گاڑیاں دو سو سے اڑھائی سو بندوں کا حجوم کیا یہ وی آئی پی کلچر نہیں تو اور کیا ہے وہ فوٹیجز دیکھی ہے جو بزاروں کی ہے جہاں پر دکانیں بند کی گئیں کیوں عثمان بزدار کے ہمراہ سارے ڈاکٹرز چلے گئے کیوں نہیں عثمان بزدار صاحب نے روکا کہ اس بچی کے حالت کو دیکھو یہ بار بار بلک رہی ہے یہ تو پھر پرانی حکومتوں والی کہانی رہی نا زمران کان صاحب کیا اس تھیلسیمیہ کی مریض بچی کے ساتھ کسی ڈاکٹر کو موجود نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ڈاکٹرز کو اس کی حالت کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور ہمیں اس کے سامنے موجود رہنا چاہیے کسی بھی وقت مگڑ سکتی ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے وزیر اطلاع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو حالت پہلے خراب تھی تو کیا ڈاکٹرز کو نہیں پتا تھا کہ پہلے سی حالت خراب ہے اس کے قریب رہنا ہے آپ سارے پروٹوکول میں چلے گئے تمام ڈاکٹرز وزیر اطلاع پنجاب کو پروٹوکول دینے میں لگ گئے اس بچی کی ماں کی دعائیاں دیتی رہ گئی کسی نے نہیں سنی اس کی کیا سبھی جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں میڈیا بھی غلط بول رہے ہیں ماں بھی غلط بول رہی ہیں وہاں کے رپورٹرز غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں اینی شاہدین غلط بتا رہے ہیں سب غلط ہیں کسی اور پارٹی کے سیاستدان کی وجہ سے کچھ ہو جائے تو اس کے لیے لفظ آپ نے استعمال کیا تھا انفوگیویبل ناقابل معافی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر اپنی پارٹی کے بندے سے غلطی ہو جائے تو سارا ملبہ میڈیا پر میں وہی اینکر ہوں عمران خان صاحب جو آپ کے ریفارمز کی تعریف کرتا رہا اور آپ اس کے پروگرامز کے کلپس اپنے ہر جلسے میں چلاتے رہے ہیں میری کیا پورے پاکستان کی امیدیں آپ پر بہت زیادہ ہیں ہم بار بار آپ کو اور آپ کی ٹیم کو حالات و واقعہ دکھا رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں واش ٹوگ کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں کیا کہیں آپ کہیں کہیں خطا نہ کھا جائے مگر یہ تو بڑھتی جا رہی ہیں ہم آپ کو ڈسکرج نہیں کر رہے ہیں اچھا کام ہے تو پورا میڈیا آپ کے ساتھ ہے لیکن جو اچھا نہیں ہوا ہے اس کو آج پھر ہم نے پورے فیکس کے ساتھ بتا رہے ہیں وہ ایم پی جس کے اپنے گاؤں میں پانی بجلی گیس نہیں تھا جس کا آپ نے بتایا ذکر کیا کہ پسماندہ ترین علاقے سے لگا ہے جس کا اپنا علاقہ بطور آپ کے عمران خان صاحب بہت پسماندہ ہے اسے زیب دیتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے بیٹھے بات کریں وہ اپنے علاقوں کی جانات پڑے گا ان کو جنوبی پنجاد کے بارے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے متعدد پروگرامز کر چکا ہمیں اب ہی الیکشن کوریج کر کے آؤں ایک ایک گلی محلے میں گھوم کے آؤں بہت کام ہونا باقی ہے دورہ کرنے سے پہلے واضح کر دیا جائے کر دینا بھی ضروری ہے کہ کسی اسپطال میں کوئی کام نہیں رکے گا ایسوپیز بنا دیجئے ہمیں بھی دکھائیے ہم چیک رکھیں گے مگر یہ سب کچھ اسی پروٹوکول کی وجہ سے ہوا ہے جس کے آپ مخالف تھے جس کے ہم مخالف تھے عمران خان صاحب اور یہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے کہ ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی قیمت شاید اس لیے نہ پڑ سکے عمران خان صاحب کہ یہ غریب کی بچی تھی ایک غریب ماں کی معصوم بیٹی تھی شاید اس لیے اس کی دعائیاں نہ دی جا سکے اس کی بات نہ کی جا سکے بہت کلریفکیشنز ہیں آپ کے پاس لیکن اصل حقیقت میں نے آپ کو بتا دی ہے نہیں تو جو ٹو ابلیگ ایٹ اے آر گاؤں ہے پتہ کروالی جیے کس کا ہے اور ایک سو چودہ ایل گاؤں جہاں پر یہ ہلیکاپٹر اترا تھا وہ کیا تھا یہ چیک کروالی جیے کھا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں ستمبر میں جو یو این کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کو امریکہ میں کرنا کیا چاہیے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں سپٹیمبر میں یو این کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یو این کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر بھی مرکوز ہوں گی وہاں پر ایک بڑا سفارتی دنگل ہو رہا ہوگا اور ہر ملک اپنا اپنا موقف دبنگ انداز میں سنا بھی رہا ہوگا بتا بھی رہا ہوگا پوری دنیا کی خاص طور پر یورپی ممالکی امریکہ کی نظریں بھی پاکستان کے نئے وزیراعظم عمران خان پر گڑی ہونی تھی مگر خبریں ہی آ رہی ہیں کہ وہ یو این کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ نمبر ون پوائنٹ سمجھ لیجئے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی صفیر علی جہانگی صدیقی جو پوائنٹ ہوتے ہی متنازع ہو چکے تھے اور پی ٹی آئی نے اس پر اچھی خاصی آواز بھی اٹھائی تھی وہ ابھی تک وہی کے وہی ہیں علی جہانگی صدیقی کو نیب نے طلب کر رکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی جہانگی صدیقی کو امریکہ میں صفیر تائینات کرنا باعث شرمندگی قرار دیا تھا پی ٹی آئی کا امریکہ میں تائینات امریکی صفیر سے لائزون بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں امریکہ میں جا کر اہداف حاصل کیسے کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب تجربہ کار ہے اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں سفارتکاری کا مگر عمران خان صاحب کے نا جانے کی اصل وجوہات ہیں کیا اور ان کے نا جانے سے کیا فرق پڑے گا اس کے لیے بات کرتے ہیں سابق صفیر اور ماہر سفارتکاری بیگم عابدہ حسین صاحب سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں بیگم صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا امران خان اگر بیگم صاحبہ یو این اجلاس میں نہیں جاتے تو اس سے کیا اس تھرس کے ساتھ موقف پہنچ جائے گا جو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے واجب ہے گوکے قرائش صاحب تجربہ کا آدمی ہے کیا وزیر اعظم کا ساتھ ہونے زیادہ سود مند نہ ہوتا دیکھیں جی اگر وزیر اعظم امران خان یو این کے اجلاس میں چلے جائیں تو اچھی بات ہوگی لیکن اگر وہ نہیں جاتے تو ان کے وزیر خارجہ تو بہرحال جا رہے ہیں اور اکثر جو بین الاقوامی سطح پہ وفود ہوتے ہیں ان کی قیادت ان کے وزراء خارجہ ہی کرتے ہیں زیادہ وزراء خارجہ کی وہاں پہ خطاب ہوتے ہیں بنسبت سربراہان حکومت کے تو امران خان کے نا جانے سے میں سمجھتی ہوں ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا البتہ اگر وہ جاتے تو صاحب ظاہر ہے کہ زیادہ پذیرائی ہوتی بیگم صاحب پاکستان کو کس طرح کا موقف اپنانا چاہیے یا اپنانا ہوگا کیا راستے کیا باتیں کرنا ہوگی وہاں پر کس طرح سے اس بد اعتمادی کی فضا کو ختم کر سکیں گے جو امریکہ اور یورپی موالک پاکستان سے متعلق پیدا ہو چکی ہے بیگم صاحب دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمارے وزیر خارجہ کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ایک نئی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کے سربراہ سربراہ ایک بڑے ہردل عزیز اور مشہور شخصیت ہیں جن کا ایک بین الاقوامی پروفائل بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کا یقیناً ذکر کریں گے اور پاکستان کے جو تحفظات ہیں ان پہ وہ زور دیں گے اور پھر امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان پہ بہتری لانے کی بات بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ کریں گے اس میں پاک امریکہ ریلیشنشپ اور پاک انڈیا ریلیشنشپ کا فیکٹر کتنا اہم ہوگا کیونکہ انڈین وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور ممکن ہے کہ ان کی ملاقات بھی وہاں متوقع ہو ان کی ملاقات ہو جائے وہاں پر یہ فیکٹر جو دو ہوں گے یہ کیسے ٹھیک ہوگی دیکھیں جی نرندرہ موری نے جب مبارک دینے کے لیے امران خان کو ٹیلی فون کیا تو امران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانا چاہیں گے تو یقیناً اس بات کو شاہ محمود قریشی دور آئیں گے اور اگر ان کی ہندوستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ خوشائند بات ہوگی ابھی خبر ہمارے تک یہ بھی پہنچی کہ ترکی کے ساتھ مل کر یہ جو توہین امیز خاکے بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اس بارے میں آواز اٹھانے کی کوشش کی جائے گی وہاں پر اور اس کے لیے کچھ ڈوزیئرز اور چیزیں بنائی جا رہی ہیں کچھ پلاننگ کی جا رہی ہیں کیا اس طرح کا سٹانس لے کر یو این اجلاس میں جانا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ٹھیک ہوگا جی میں سمجھتوں کہ پاکستان کے لیے یہ سٹانس جو ہے وہ قطعی طور پر نقصان دے نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا بیگم صاحبہ علی جہانگی صدیقی جن کی بطور صفیر تائیناتی پر خود تحریک انصاف کو تحفظات تھے نیب وی وہ طلب ہے اور وزارت خارجہ کا تو ہوگا لائزون لیکن وزیر خارجہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور علی جہانگی صدیقی کا اس طرح کے حالات میں لائزون ٹھیک انداز میں کیا ہو سکے گا کیا ان کی آپس میں کیمسٹری میچ کر سکے گی تاکہ وہ پورے تھرس کے ساتھ میسیج لے کر چلے کیونکہ ہوش تو باہرحال وہ ہی ہوں گے بات یہ ہے جی کہ موجودہ حکومت اپنا صفیر تیین کریں گے یقینا اگر انہوں نے علی جہانگیر صدیقی کو وہاں رکھا تو اس کو اثر نو بریف کیا جائے گا لیکن میرا اندازہ ہے کہ موجودہ حکومت کوئی اپنا صفیر بھیجیں گے بیگم صاحبہ اب وزیر خارجہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ جو وزارت خارجہ ہوتی ہے اس میں بہت سارے اور بھی صفیر ہوتے ہیں جس میں آرن فورسز بھی بعض اوقات صفیر کی صورت میں آتی ہیں سپورٹس مین بھی صفیر کی صورت میں نظر آتے ہیں وزیر اعظم کا بھی اپنا رول ہوتا ہے وزیر دفاع کا بھی اپنا رول ہوتا ہے جو ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس منسٹر کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے اب جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بیرون ممالک دیگر ملکوں کے اندر پہلے سے بہتر ہو سکے گا اور میرا سوال ایکنومک کنڈیشن کے تناظر میں ہے جی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ امیج جو ہے وہ یقیناً بہتر ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آن اب جمہوری عمل جو ہے وہ ہر خطرے سے بالا ہو گیا ہے اور تسلسل سے انتخاب ہو رہے ہیں اور انتخابات میں ہوئی شکایت بھی نہیں صاف شفاف انداز میں ہو رہے ہیں اور پھر جیسے میں نے کہا ان کا عمران خان کا پروفائل بین الاقوامی خاصہ اونچا ہے پاکستان کا جو ڈائی ایسپورہ ہے جو پاکستانی بیرون ریاستوں میں آباد ہیں وہ بھی ان کو چاہتے ہیں اور عوام الناس بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کون ہے اور ان کی شخصیت میں لوگ دلچسپ بھی رکھتے ہیں ایک اور سوال عبدال صاحبہ بہت ضروری ہے اس کو بھی سمجھنا کہ ابھی مائک پومپیو بھی کچھ دنوں کے بعد آنے والے ہیں یہاں پر امریکہ پاکستان کو ہمیشہ سے ہی افغانستان کی نظر سے دیکھتا ہے اسی کے تناظر میں دیکھتا ہے جب ہم مجموعی طور پر خطے کی بات کرتے ہیں تو بھارت افغانستان اور پاکستان میں بھارت کو پریریٹی دی جاتی ہے اس تناظر میں جو ان کا دورہ ہوگا اور پاکستان کا جو انداز ہوگا وہ کتنا مستند ہونا چاہیے میرے خیال ہے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے امریکہ واقعی پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے پہچانتا ہے اور دیکھتا ہے صاحب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے قیام امن افغانستان میں انتہائی مفید ہوگا اور ہم اس کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں اور ہمیں اپنے موقف کو دہرانا چاہیے اور کسی کسی قسم کے کامپلیکس کا شکار ہمیں نہیں کھونے کی ضرورت دیں گے مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں عبدالزاہبہ کہ ظاہر ہے انہوں نے انڈیا آنا ہے بھارت آنا ہے افغانستان پاکستان تینوں کا دورہ کرنا ہے چند گھنٹوں کے لیے انہوں نے یہاں پر رکھنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹیز کی دہائی میں یہاں پر وزیر خارجہ آئے تھے اس وقت اور صدر بھی آئے تھے اور انہوں نے کچھ دیر کے لیے پی ٹی وی میں خطاب کیا تھا اور چلے گئے تھے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی تھی تصویر بھی نہیں بنائی تھی کیا جو یہاں پر رویے ہوں گے اور ملاقاتیں ہوں گی وہ بھی کوئی افیکٹ رکھتی ہیں جی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا یہ دورہ جو ہے یہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع ملے گا اور اپنی بات سمجھانے کا موقع ملے گا تو یہ دورہ جو ہے اس سے ہم خیر کی تبقہ رکھ سکتی ہیں رائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بیگم آبت صاحبہ بہت بہت شکریہ رائے دینے کے لیے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جو سفارتی محاذ اور دنگل سجنے جا رہا ہے یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہوگا اس کے لیے تین پاسٹولیرز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکہ پاکستان کو کسی اور تناظر میں نہیں دیکھتا ہے چاہے اس کی سٹریٹیجک اہمیت ہے کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ افغانستان کی ہی منشور سے اس کے پریزم سے پاکستان کو دیکھتا ہے اور جانچتا اور پڑتال کرتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کے لیے کچھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا سیکنڈ کہ بھارت کو بہرحال یورپی ممالک میں اس کے لیے امریکہ کے اندر پاکستان سے زیادہ ترجیح ملتی ہے اور اس کی وجہ بہت ساری پرانی سفارتکاری ہے ان کی مضبوط لابی ہے جس طرح سے وہ انفلنس رکھتے ہیں تو امریکہ ہمیشہ سے انڈیا کو ترجیح دیتا ہے وہ سٹریٹیجک پوزیشن بھی ہے جو پاکستان اور رشیہ کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اور جو اس وقت پوزیشن بن رہی ہے بینڈز کی اس سیچویشن میں بھی ترکی جو انڈیا ہے اس کو زیادہ ترجیح ملتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکنومیکلی ہم بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں جو ملکوں کی اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک حیران کن انکشافات والی خبر آپ کو دیں گے نون لیگ کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے جو اب بھی چل رہا ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں پچھلے دور حکومت یعنی نون لیگ کے دور حکومت میں سیاسی کارکنوں کو کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں دیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے پھر اسے سنیے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں دیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے ہے کارکنان کو ڈیوٹی کہیں اور کی گئی ہے تنخواہ سرکاری خزانے سے ملتی رہی ہے ابھی بھی مل رہی ہے پی ٹی وی اور اس کے بعد جب پی ٹی وی کی خبریں آئیں اس کے بعد ال ڈی اے واسہ اور دیگر سرکاری محکموں میں کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں کس طرح سیاسی کارکنوں میں تقسیم کیے گئے اہم اداروں نے سارے ثبوت حاصل کر لیے ہیں باوسوک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابقہ حکومت میں ایسے سیکڑوں سیاسی کارکنوں کے حوالے سے ثبوت ملے ہیں جو مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کے ساتھ بطور پرسنل سیکیٹری یا بطور سٹاف ڈیوٹی دے رہے تھے مگر ان کی تنخواہوں کی ادائی گیاں مختلف سرکاری اداروں سے کی جا رہی تھی کاغذات میں ان کی تعیناتیاں سرکاری اداروں میں تھی مگر وہ ایک دن سرکاری اداروں میں ڈیوٹی پر نہیں جاتے تھے بلکہ نون لیگ کے مختلف اہم رہنماؤں کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہوتے تھے یہ بھی خبر موصول ہوئی کہ جو دفاتر تھے وہاں پر ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی اور وہاں پر حاضری لگی ہوتی تھی اور وہ بیرون ملک ہوتے تھے یہ باقاعدہ انکشافات ہو چکے ہیں ان کی ثبوت موصول ہو چکے ہیں کہانی کیا ہے مزید کیا کیا انکشافات اس کے لئے بات کرتے ہیں سینئر صحافی رانم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانم صاحب آج ہم نے آپ کی سٹوری پڑی بڑی زبردست انکشافات تھے ذرا ہمیں سمجھائی گا کن کن محکموں میں یہ سب کچھ ہوا ہے کیا یہ لوگ متعلقہ ڈیوٹیز پر بھی آتے تھے یا نہیں تھے دیکھ محکم صاحب بھائی ایک تو محکمیں جاندر دکھے جاتے ہیں پی ٹی بی ہے اس کے بعد پی ای ڈی ہے ڈی جی پی آر ہے واسا ہے citizenship ہے ڈی ہے زلی حکومت ہے ڈیپا ہے یہ وہ محکمیں تھے جن میں سے بہت سے لوگوں کو نوازا گیا مثال کے طور پر پی ٹی بی سے ایسے لوگوں کو نوازا گیا جو توان کے توان لوگ مریم کے میڈی سینle میں کام کرتے تھے سوشن میڈیا پر کام کرتے تھے واسا ہوں ایک اس میں سے میں آپ کو مثال کے طور پر دیتا ہوں ایک نامی نوجوان کو ایسا نوازا گیا جو اکثر آپ کو مریم نواز کے ساتھ نظر آتے تھے وہ اس وقت عرب پتی ہو چکے ہیں جس کا ریکارڈ ایف ای اے نے حاصل کیا ہے وہ کہاں سے ان کو بیسے آتے تھے کس طریقے سے آتے تھے ان کی سیلریز کتنی تھی انہوں نے آگے کتنی لوگوں کو ہائی ریکار رکھا تھا مختلف سرکاری اداروں میں اور ان کے کام صرف میڈیا سیل میں ہوتے تھے اسی طرح لاہور کے اندر ڈی جی پی آر ایک وئے سرکاری ادارہ ہے ڈی جی پی آر میں کتنے لوگوں کی طرح جاتی تھی اس کا بھی ریکارڈ جو ہے مختلفہ داروں کے پاس ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں ایک ہزار تیرہ تو ایسے افراد ہیں سیاسی ورکر ہیں جنہوں ہیں جنہیں لاہور کے ساتھ دو حلقوں میں اولیج کیا گیا اینے صاحب کا اینے ایک سو بیس جو تھا مریم نواز بڑا حلقہ اس میں اور اس کے علاوہ سردار یا ساتھ ایک پار حلقے میں جو الیکشن ہوا تھا تو ان حلقوں میں ان لوگوں کو اڈھاک بنیادوں پر بقیدہ ایک لیٹر دیا گیا جن لوگوں کو اڈھاک بنیادوں پر لیٹر دیا جاتا ہے یہ واسا کے لیٹر تھے اس کے تھے زلی حکومت کے اور الڈی اے کے چونکہ جس کو اڈھاک بنیاد پر لیٹر دیا جاتا ہے اس کی سیل بھی تین ماہ بعد بیجت مجھت اسے ادا کی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دفتر آئیں یا نہ آئیں آپ کی حاضری کوئی چیک نہیں ہوگی یہ ایک سسٹم چلا ہوا تھا مضمون پنجاب چے تیرہ ایسے وزراء ہے ساتھ کا وزراء ایسے موجود ہیں کہ جن کے ساتھ کام کرنے والے عملے کی جو ترہاتی تین سرکاری اداروں سے جاتی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو پرائیویٹ طور پر ان کے ساتھ رہتے تھے کوئی ان کا سیکٹری بنا ہوا تھا سرکاری سیکٹری نہیں تھے سرکاری طور پر ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن پرائیویٹ طور پر شو یہی کرتے تھے یہ پرائیویٹ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ مطورن کارکن ہیں مگر ان کی تنہائیں مختلف اداروں سے جاتی تھی اور یہ ایک دو تین نہیں بلکہ لاہور شہر کے اندر صرف دیکھا جائیں تو ایک ہزار سے زائد قدار دیں ایسے سیاسی کارکنوں کی جن کی کروڑوں روپے کی سیلیڈی جاتی تھی مگر ان میں سے ایک بھی کارکن جو ہے کبھی بھی کسی بھی دفتر میں نہیں جا تھا بلکہ اسے یہی نے علم تھا کہ جس دفتر سے اس کی تنہا آ رہی ہے اس دفتر میں وہ کس خاصیت سے وہاں پہ بڑھتی ہوا ہے کس خاصیت سے وہاں پہ کام کر رہا ہے یہ صورتحال بن چکی تھی اور ماظر سے میں کہتا ہوں کہ ہماری میڈیا انڈسٹریز تعلق رکھنے والے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تنہائے بھی ان سرکاری اداروں کے سے جاتی تھی اور یہ تنہائے ہزاروں میں نہیں تھی یہ تنہائے لاکھوں میں تھی اور ان کو کس مست میں جاتی تھی اسی مست میں جاتی تھی جس بعد میں ان سیاسی کارکنوں کو جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت میں پیپس پارٹی کا بھی ریکارڈ ٹوڑا ہے پیپس پارٹی نے شاید اس طرح نہ کیا ہو جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ہے کہ بے انتہا آداروں کے پیسے گئے ایون الیکشن جہاں حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس سے تین دن پہلے بقیدہ اگر آٹھ سو بتیس جو ہے مسلم لیگ نون کے کارکن ان کو چیک جاری کیے گے وہ چیک تین تین ماہ کی سیلویس کے تھے وہ صرف اس لیے جاری کیے گے کہ چونکہ حکومت ختم ہونے والی ہے ان کو چیک دے دئیے گے کہ وہ سیاسی طور پر ان کے ساتھ کھرے رہیں گے ان کی الیکشن کمپین کریں گے ان کے ساتھ دیں گے اور وہ تمام کے تمام جو لوگ تھے ان کو چیک جو ہے واسا سے اور ظلی حکومت سے دئیے گے یہ بقیدہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے لیکن رہاں صاحب کیا یہ معلوم ہوا ہے پیچھے کون کون سے سیاستدان تھے کس کس نے نوازا ہے انہیں یہ پتہ چلا ہے جی بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دیکھیں مردان کے دور پر حمزہ شواجدل کے ساتھ کبیر تاج اور اسی طرح جناب ایک بالکل وزیر اعلی ہاؤس میں بیٹھنے والے یہ وہ لوگ تھے جو برے معروف سے جنہیں کہا جاتا تھا یہ پرسنل ان کے ہسٹراف ہیں ان کی تنہائیں کہاں سے جاتی تھی ایک کی تنہائیں جاتی تھی بقیدہ پی جی بی سے اور دو کی تنہائیں جو ہیں وہ جاری تھی ڈی جی بی آر سے اور یہ تنہائیں ہزاروں میں نہیں تھی یہ لاکھوں میں ہو جاتی تھی بونس مغیرہ ڈال کے اور اس کے بیچے بھی کون ہو سکتا ہے جس وزیر کے ساتھ کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے یا جس تگرے ایم این اے کے ساتھ کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے یا جس تگری شخصیت کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا ہے یہ برتیاں بھی انہوں نے ہی کرائی تھی اور ان کو اس طریقے سے خفیہ رکھا گیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ایک نام رانہ عظیم ہے تو اب حمد عظیم لکھ دیا گیا تھا اس شیٹ میں جہاں سے سیلیس نکل دی تھی رانہ حمد عظیم نہیں لکھا گیا تھا یہ اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو برتی کیا ہوا تھا مگر مجودہ ہونے والی انویسٹیگیشن میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ایک ایک شخص کا ڈیٹا سامنے آ چکا ہے تمام لوگ کس طرح سیلیڈی دیتے تھے بینک میں کس کیسے ٹرانسور ہوتی تھی کس طریقے سے جاتی تھی اور کبھی وہ اس دفتر آیا تھا یا نہیں آیا تھا اور ان کی جو حاصلی کی ٹائمنگ لگی ہوئی ہے بلکہ بڑے حیران کون انکشافات ہے بڑے کون انکشافات ہے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ یہ سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں فیصلے کہاں تک جاتے ہیں کتنے نوٹسز ہوتے ہیں مران خان صاحب یہ آپ کے سامنے ہے اپنا گردو نگا کا بہت سا خیال رکھی اللہ نگے بار